ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تنیشہ شرمہ کے نیو بوائی فرینڈ علی کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل انٹرٹینمنٹ ہنگامہ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تنیشہ شرمہ کیس میں کافی سارے ٹویسٹ آئے ہیں اور آپ ایک اور ٹویسٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں جہاں تنیشہ شرمہ کیس میں شیزان خان کی مسٹریر گرل فرینڈ کو کافی امپورٹس دید آ رہی تھی ان کے بارے میں کافی انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور ان گرل فرینڈ کے بارے میں آپ سے کافی ساری انفرمیشن بھی شیئر کر چکے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں تنیشہ شرمہ کے بوائی فرینڈ کی جی ہاں تنیشہ شرمہ اور شیزان خان تنیشہ شرمہ کے سو سائر سے پندرہ دن پہلے بریک اپ کر چکے تھے اور دونوں ہی اپنی لائف میں مووون کر چکے تھے جہاں شیزان اپنی نئی گرل فرینڈ بنا چکے تھے وہاں تنیشہ بھی پیچھے نہیں تھی انہوں نے بھی ٹنڈر ایپ جوائن کر لی تھی اور وہاں وہ اپنے لیے پرفیکٹ میچ ٹونڈ رہی تھی ٹنڈر بھائی ہی انہیں علی نام کا ایک لڑکہ میرا تھا جس کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں تھی اور انہیں بھی وہ ڈیٹ کر رہی تھی ٹنڈر شرمہ علی کو ڈیٹ کر رہی تھی اور وہ ان سے دو تین دفعہ مل بھی چکی تھی اور وہ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ فون پہ کانٹینیوزلی کنیکٹیڈ بھی تھی ان کی بات ان سے کانٹینیوزلی ہوتی بھی رہتی تھی اور یہی نہیں ایک دن ٹنڈر شرمہ جب علی سے ملنے گئی تھی تو انہوں نے علی کے فون سے اپنی ممہ کو کال بھی کی تھی اور انہوں نے اپنی ممہ کو ویڈیو کال پہ ہی علی بھی دکھا اور علی کو اپنی مام سے انٹرڈیوز کروایا تنیشہ کے بارے میں یہ سب کوٹ میں بتایا گیا اور کوٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اپنی سوسائٹ سے پندرہ منٹ پہلے وہ علی سے ہی بات کر رہی تھی وہ ان سے کیا بات کر رہی تھی اور ان کے بیچ میں کیا بات چل رہی تھی یہ تو نہیں پتا لیکن یہی بتایا گیا ہے کہ اپنے سوسائیڈ سے پندرہ منٹ پہلے وہ علی نام کے لڑکے سے بات کر رہی تھی اور علی ان کو ٹنڈر ایپ سے ملے ہیں اور وہی سے وہ ان کو ڈیٹ کر رہی تھی 21 سے 23 دسمبر کے بیچ میں ان دونوں نے کافی وحار باتیں کی آپس میں اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسری سے کافی کلوز آ چکے تھے اور تنیشہ نے اپنی ممہ سے بھی علی کو انٹرڈیوز کروایا تھا اب دیکھتے ہیں کہ تنیشہ شروع کی مدد اس بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کیا وہ علی کو جانتی تھی کیا انہوں نے ان سے بات کی تھی اب یہ تو وہی بتا سکتی ہیں لیکن اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے مطابق جہاں شیزان خان کی میسٹری گل فرنڈ کو لے کر جو میسٹری تھی وہ سولف ہو گئی ہے اور اب تنیشہ شرما کے وائفرنڈ کو لے کر بھی میسٹری سولف ہو رہی ہے آپ لوگ اس سب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ تنیشہ کی سوسائیڈ کے بارے میں کیا کہیں گے کیا یہ سیمپل سوسائیڈ تھا یا بھی وہ مرڈر کیس تھا یا انہوں نے کسی کے کہنے میں آ کے یہ سب کیا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا